آزاد جمہو و کشمیر میڈیکل کالج کا چوتھا کونوکیشن منقد ہو گیا کونوکیشن میں آزاد حکومت جمہو و کشمیر کے سینئر وزیر حکومت وزیر بلدیاد دہی اور ترقی آزاد کشمیر خواجہ فاروق احمد نے باحثیت میں مانے خصوصی شرکت کی تقریب میں سیکٹری صحت ایمہ آزاد کشمیر میجر جنرل سہیر اختر وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز لاہور پروفیسر ڈاکٹر احسن وحید وائس چانسلر خیبر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر زیاو الحق پرنسپل آزاد جمہو و کشمیر میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر ملازم حسین بخاری فیکیلٹی ممبران اور ایم بی بی ایس مکمل کرنے والے طلبہ و طلبات اور ان کے والدین بھی شریک تھے پرنسپل میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر ملازم حسین بخاری نے کانوکیشن میں ادارے کی سالانہ رپورٹ پیش کی میمانے خصوصی سینئر وزیر حکومت آزاد کشمیر خواجہ فاروق احمد نے منوائیں پوزیشنز حاصل کرنے والے طلبہ کو ایوارڈ دیئے وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز لاہور پروفیسر ڈاکٹر احسن وحید نے فارق التحصیل طلبہ و طلبات سے ہل میمانے خصوصی سینئر وزیر حکومت وزیر بلدیاد و دہی ترقید آزاد کشمیر خواجہ فاروق احمد سیکرٹری سہتیامہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز لاہور اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاوہ نے فارق التحصیل ہونے والے طلبہ کو ڈگرییاں دی طلبہ کو مبارک بات دیتے ہوئے ان کے والدین اور رسات سے وہ حراج تحصیل پیش کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میمانے خصوصی سینئر موسٹ وزیر خواجہ فاروق احمد نے کہا ہے کہ ازاد کشمیر میں میڈیکل یونیورسٹی کے قیام کے لیے اپنا بھرپور قدار ادا کروں گا میڈیکل یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے معاملہ کابینہ میں اٹھاؤں گا انہوں نے کہا ہے کہ فارق التحصیل ہونے والے طلبہ و طلبات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج یہ طلبہ اپنی ڈگرییں مکمل کر کے عملی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں اس موقع پر سینئر وزیر حکومت خواجہ فاروق احمد نے وزیراعظم سردار تنویر علیہ السلام کی جانب سے ادارے کے لیے پندرہ لاکھ روپے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود آزاد کشمیر میں میڈیکل کے شعبے کی ترقی کے لیے وسائل فرام کریں گے کانوکیشن کے اتتام پر ممانے حصوصی خواجہ فاروق احمد سیکٹری سہتیامہ وائس چانسلی یونیورسٹری آف ہیل سائنسز لاہور اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور نے ادارے کے فیکلٹی ممران کو آلہ کر کردگی پر تعریفی سرٹیفیکیٹ بھی دیئے